پہلا سیمویل بیسوں باب اور دعود رامہ کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے میرا گناہ کیا ہے میں نے تیرے باپ کے آگے کونسی تکثیر کی ہے جو وہ میری جان کا خانہ ہے اس نے اس سے کہا کہ خدا نہ کرے تو مارا نہیں جائے گا دیکھ میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا ایسا نہیں تب دعود نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو باکوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا پر یقیناً خداون کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے تب یونتن نے دعود سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی کروں گا دعود نے یونتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ دعود نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیتلہم کو جائے اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی تھان لی ہے پس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیشا کیونکہ تو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے عہد میں داخل کر لیا ہے پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے یونتن نے کہا ایسی بات کبھی نہ ہوگی اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا پھر داؤد نے یونتن سے کہا اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا یونتن نے داؤد سے کہا چل ہم میدان کو نکل جائیں چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے تب یونتن داؤد سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کا خدا گوا رہے کہ جب میں کل یا پرسوں انکرید اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں اور تجھے نہ بتاؤں گا خداوند یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بھڑی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کروں تاکہ تُو سلامت چلا جائے اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تُو مجھ پر خداوند کا اصلا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیستو نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا سو یونتن نے داؤد کے خاندان سے اہد کیا اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی اور اپنے تین دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام اغل ہے اور میں اس طرف تین تیر اس طرح چلاوں گا گویا نشانہ مارتا ہوں اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھون لیا سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو تو ان کو اٹھا کر لے آنا کیونکہ خداون کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو تو اپنی راہ لینا کیونکہ خداون نے تجھے رخصت کیا ہے رہا وہ معاملہ جس کا چرچہ تُو نے اور میں نے کیا ہے سو دیکھ خداون ابت تک میرے اور تیرے درمیان رہے پس دعود میدان میں جا چھپا اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا اور یونتن کھڑا ہوا اور اب نیر سول کے پہلو میں بیٹھا اور دعود کی جگہ خالی رہی لیکن اس روز سول نے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے گمان کیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہوگا وہ ناپاک ہوگا وہ ضرور ناپاک ہی ہوگا اور نئے چاند کے بعد دوسرے دن دعود کی جگہ پھر خالی رہی تب سول نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا نہ تو کل کھانے پر آیا نہ آج آیا ہے تب یونتن نے سول کو جواب دیا کہ دعود نے مجھ سے بجد ہو کر بیتلہم جانے کو رخصت مانگی وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے جانے دے کیونکہ شہر میں ہمارے گھرانے کا زبیحہ ہے اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے کہ حاضر رہوں اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخان پر حاضر نہیں ہوا تب سول کا غصہ یونتن پر بھڑکا اور اس نے اس سے کہا اے کجرفتار چنڈالن کے بیٹے کیا میں نہیں جانتا کہ تُو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا ہے کیونکہ جب تک یسی کا یہ بیٹا روئے زمین پر زندہ ہے نہ تو تجھ کو قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو اسی لیے ابھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے تب یونتن نے اپنے باپ سول کو جواب دیا وہ کیوں مارا جائے اس نے کیا کیا ہے تب سول نے بھالا پھینکا کہ اسے مارے اس سے یونتن جان گیا کہ اس کے باپ نے دعوت کے قتل کا پورا ارادہ کیا ہے سو یونتن بڑے غصے میں دسترخان پر سے اٹھ گیا اور مہینہ کے اس دوسرے دن کچھ کھانا نہ کھایا کیونکہ وہ دعوت کے لیے رنجیدہ تھا اس لیے کہ اس کے باپ نے اسے رسوا کیا اور صبح کو یونتن اسی وقت جو دعوت کے ساتھ کھہ رہا تھا میدان کو گیا اور ایک چھوکرہ اس کے ساتھ تھا اور اس نے اپنے چھوکرے کو حکم کیا کہ دوڑ اور یہ تیر جو میں چلاتا ہوں ڈھونڈلا اور جب وہ لڑکا دوڑا جا رہا تھا تو اس نے ایسا تیر لگایا جو اس سے آگے گیا اور جب وہ چھوکرہ اس تیر کی جگہ پہنچا جسے یونتن نے چلایا تھا تو یونتن نے چھوکرے کے پیچھے پکار کر کہا کیا وہ تیر تیری اس طرف نہیں اور یونتن اس چھوکرے کے پیچھے چلایا تیز جا جلدی کر ٹھہر مت سو یونتن کے چھوکرے نے تیروں کو جمع کیا اور اپنے آکھا کے پاس لوٹا پر اس چھوکرے کو کچھ معلوم نہ ہوا فقط دعوت اور یونتن ہی اس کا بھید جانتے تھے پھر یونتن نے اپنے ہتھیار اس چھوکرے کو دیئے اور اس سے کہا ان کو شہر کو لے جا جو ہی وہ چھوکرہ چلا گیا دعوت جنوب کی طرف سے نکلا اور زمین پر اندھا ہو کر تین بار سجدہ کیا اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما اور باہم روئے پر دعوت بہت رویا اور یونتن نے دعوت سے کہا کہ سلامت چلا جا کیونکہ ہم دونوں نے خداوند کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان اب تک رہے سو وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یونتن شہر میں چلا گیا موسیقی موسیقی